اسلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکثر یا سریشی اور میں ہوں سمن نصیر شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا ایک اور کیس کھل گیا نیب اب ایک نہیں سات قیمتی گھڑیوں سمیت دس تحائف بیٹے کی تحقیقات کرے گا تحائف قانون کے مطابق ملکیت میں لائے بغیر ہی بیچے جا رہے تھے انکواری رپورٹ میں انکشاف پاکستانی سپیر کے حسن زیرگن کے وزیر خارجہ سے ملاقات اور اہلِ آنا کے اجشارت سے آگاہ کیا پاکستان میں نائب وزیر خارجہ کی ذمہ داریوں کے حلاف قانونی کاروائی حملوں میں ملوے اس چار افراد گرفتار کرنے کا دعویٰ چلو گھروں میں رہے حجوم کے سامنے نہ جائیں دفتار خارجہ نے ہدایت چاری کر دی بہت مشکل میں ہیں کوئی مدد نہیں کر رہا زندگی کو خطرہ ہے ہمیں پاکستان واپس لے جائے جائے پاکستانی طلبہ حالات بتاتے ہوئے آپ دیدہ کہاں دھمکیاں دی جا رہی ہیں حراسہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں پتا پرغزق حکومت کہہ رہی ہے کہ سب نارمل ہے لیکن کچھ نارمل نہیں مشکل میں طلبہ خوف کا شکار پاکستان میں طلبہ کی واپسی کے لیے اقدامات ہی اپیل مسلم لے گنون کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میاں شہباز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کر دیا مستقل صدر کے انتخابات پر آئیستر انجام دیں گے میں صدر کے انتخابات کے لیے رانہ سنہ اللہ چیف الیکشن کمیشنر مقرر اٹھائیس مئی کو انٹرڈا پارٹی انتخاب کرائے جائیں گے مسلم لے گنون کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میاں شہباز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کر دیا مستقل صدر کے انتخابات کو فرائستر انجام دیں گے نئے صدر کے انتخابات کے لیے رانہ سنہ اللہ چیف الیکشن کمیشنر مقرر اٹھائیس مئی کو انٹر آپارٹی انتخابات کرائے جائیں گے ہیٹنز آپ نے جانی چلتے ہیں مزید تفصیلی خبروں کے جانے ڈی آئی جی پی شہید بینظیر آباد رینج آفس میں ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد پر ویز احمد چانڈیو کے احکامات اور سربراہی میں شہید بینظیر آباد رینج کے ایڈیشنل ڈی آئی جی ایس پی شیر علی جمالی اور رینج کے تینوں ازلان نوشیرو فروز نوشاب سانگڑ کے ایس پی ہیڈ کلرک منیر بھٹو اسٹیبلشمنٹ ایک ہیڈ کلرک مدسر چانڈیو اسٹیبلشمنٹ دو ترجمان انسپیکٹر عرفان نظر نے نواب ولی محمد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سنیارٹی کے منیات پر ترقی پانے والے سب انسپیکٹر کے رینگ سے پروموٹ ہو کر انسپیکٹر بننے والے بارہ افسران جن میں انسپیکٹر مقصود انسپیکٹر محمود اختر ارائی انسپیکٹر منظور علی اور دیگر افسران کو انسپیکٹر کے رینگ لگائے گئے سندھ یونائٹیڈ سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جانے سے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے سیکٹری جام اکاش دیڈر مرکزی مالیاتی سیکٹری سکندر پینیور کی سربراہی میں کھراجی پریس کلپ کے سامنے چوبیس گھنٹوں کی بھو گھرطال کا آغاز سندھ یونائٹی سٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے طلبہ یونین کی بحالی کے ساتھ ساتھ گریڈیویشن تک مفت تعلیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بھو گھرطال چوبیس گھنٹوں تک جاری رہی گی نیو سوڈیا سے پل باکتے اتنا ہی بزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر